اغوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة النساء مدنیہ آیات 131 تا 135 اردو ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ بَسَّئِنَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ بَعِيَّاكُمَنْ اُکْتَقُ اللَّهِ وَإِن تَقْفُرُ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَقَانَ اللَّهُ غَنِيًا حَمِيدًا اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِيلًا اور اللہ کے اختیار میں ہیں آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی اور اللہ کارساز کافی ہے اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے اور اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے من کانا یریدو سواب الدنیا فَإِنْدَ اللَّهِ سَوَابُ الدُّنْيَا وَلَآخِرَةً وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَسِيرًا اور جو شخص دنیا کا سواب چاہتا ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا سواب موجود ہے اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا كَوَّامِينَ بِالْكِسْتِ شُهْدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَلَوْا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ بِالْوَالِدَيْنِ وَالَقْرَبِينَ اِن جَكُنْ عَنِيًا اَوْ فَكِيرًا فَاللَّهُ عَلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُ الْحَوَاءً تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا اَوْ تُعْرِزُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اے ایمان والو عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ دار عزیزوں کے وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑھ کر انصاف نہ چھوڑ دینا اور اگر تم نے کچھ بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کروگے اللہ تعالی اس سے پوری طرح باخبر ہے صدق اللہ العظیم